اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیمِ کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی اور تذکیہ کا حاصل کیا ہے نیت درست ہو جائے اخلاص اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے جتنے بڑے عالم ہوگے شیطان بھی بن سکتے ہو بڑے بڑے فتن عالموں نے اٹھائیں یہ جو دینِ اکبر ہی تھا یا دینِ الہی تھا اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آسکتا تھا اس کا یہ پتی پڑھانے والے کون تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء بہت بڑے علماء اسی طرح غلام احمد قادیانی اس کو اصل میں جو بھی پتیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی ہیں حکیم مرددین نے جو بہت بڑا عالم تھا اہلِ حدیث عالم تھا تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا اگر اس کی کج ہوگئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا اس پہلو سے تذکیہ مقدم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا وہاں بھی ترتیب یہی ہے تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے وَيُحَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور اس تذکیہ کے بعد پھر تعلیمِ کتاب وحکمت وَيُحَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ کتی علم تمہیں حاصل نہیں تھا